السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے How to make a chemical formula chemistry کا یہ بڑا اہمی topic ہے یہ مطلب اگر کسی بچے کو chemistry میں فارمولے بنانے نہیں آتے تو اس کے لئے chemistry جو ہے وہ بہت مشہل ہو جاتی ہے اور اگر یہ چیز آج ہے تو جو فارمولے بنیں ہوں گے ان کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا اور equation بنانے بھی آسان ہوگی مطلب جو ہم chemical direction کرواتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا تو چلیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں chemical formula بنانے کے لئے کس کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہمیں جو positive ions ہیں جن کو ہم cat ions کہتے ہیں وہ ہم اچھی طرح یاد ہوں اور دوسر جو negative ions ہیں جن کو N ions کہتے ہیں یہ ہم اچھی طرح یاد ہوں اب positive ions میں نے بہت طرف کئی بچوں کو دیکھا ہے FSE level تک پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو یہ charge ions ہیں وہ اچھی طرح یاد نہیں ہوتے یاد ہوتے ہیں یا تو وہ commonly used elements ہیں ان کے charge تو آپ کو ہر حال میں یاد ہونے چاہیے جس طرح hydrogen ہے اس پہ plus 1 charge ہے sodium پہ plus 1 ہے potassium پہ calcium پہ migration پہ plus 2 ہے aluminium پہ plus 3 ہے zinc پہ plus 2 ہے copper پہ دو charge ہوتے ہیں plus 1 بھی plus 2 ہے iron پہ بھی دو ہوتے ہیں اس طرح دو چار اور بھی آپ جو بک میں آپ کی use ہوتے ہیں ان کے آپ ions کے اوپر چارج ہوتے ہیں جس کم کہتے ہیں یہ آپ یاد کریں اس طرح جو negative ions ہیں فلورین کالورین برومین آئوڈین ان سب پہ minus 1 charge ہے oxygen پہ minus 2 ہے sulfur پہ minus 2 ہے nitrogen پہ minus 3 ہے ایک تو آپ نے positive ions یاد رکھیں اور negative ions پہ مجھے پہ مجھے پھر پھر فارمولا کیسے بنے گا فارمولا جو ہوتا ہے ہمیشہ ایک positive ion ہوتا ہے ایک positive ion ہوتا ہے ایک negative ion ہوتا ہے ان کو ہم آپس میں ملیں گے تو وہ ایک فارمولا بن جائے گا اب ہم ایک example لیتے ہیں اب ہیڈروجن پہ plus 1 ہے فلورین پہ minus 1 ہے جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ HF بن جائے گا یاد رکھیں کہ 1 کو ہم نہیں لکھتے ہوتا ہے اس لئے یہ simple HF لکھا ہے اس طرح NaCl ہے Na plus 1 ہے Cl minus 1 ہے اور یہ کیا بن گیا NaCl اب جو دوسری اس کے example اب جس طرح وہ element جن کے اوپر دو charge ہے اور جو دوسرا ہے اس کے اوپر ایک ہو کر تو ان کی ویلنسیز یہ چارجز اوپر لکھا ہوں یہ exchange ہو جاتے ہیں مطلب جب فارمولہ بن جائے گا تو یہ جو Ca کا plus 2 لکھا ہوا ہے یہ کالورین کے نیچے آ جائے گا اور کالورین کا minus 1 Ca کے نیچے آ جائے گا اور Ca کے نیچے ہم اس لئے نہیں لکھیں گے minus 1 کیونکہ 1 کو ہم ویسے شہر نہیں کرتے اگر آئیس کچھ اور ہوتا تو ہم لکھتے تو CaCl کیا بن جائے گا CaCl2 پیارے پچھو اگر دونوں elements کے اوپر quantity of charge ایک جیسی ہو مطلب جس طرح calcium کی میں نے یہ example دیا ہے Ca plus 2 اکسیجن پہ minus 2 ہم پھر دونوں کو نہیں لکھیں گے یہ cancel ہو جائے گے اس لئے پر اس کو کیا لکھیں گے CaO تو یہ calcium oxide بن جائے گا next example آپ دیکھیں aluminium پہ charge ہے plus 3 اکسیجن پہ minus 2 اب یہ best example ہے کہ اکسیجن کا minus 2 ہے اس کے نیچے چل جائے گا اور aluminium کا plus 3 ہے اکسیجن کے نیچے چل جائے گا تو کیا بن جائے گا Al2O3 یہ فارمولے بنانے کا طریقہ ہے لیکن جائے گا جیسے یاد میں ملے جو ایک اور اعانے چیز ہیں کم کرسے گرومیٹر وہ قسم سوڑ فرمولے کرسے ہیں اس اپسی جو کرسے گا یعنی طرح اس ملکہ جس طرح مور دن مائن ایڈم ہیں جس طرح اس میں ایکزمپل دیو ہے کاربن ہے اور تین اکسیجن ہیں ان کے اپر کامن چارج ہے مائنس دو اس کو کاربونیٹ کیا تھے اس طرح بائی کاربونیٹ ہے سلفیٹ ہے بائی سلفیٹ ہے سلفائٹ ہے تھائیو سلفیٹ ہے ہیڈر اکسائیڈ ہے کیم ایم فور یہ پرمیگنیٹ ہے نائٹریٹ ہے نائٹریٹ ہے یہ جو ہے نا فاسفیٹ ہے فاسفائٹ ہے اسیڈیٹ وغیر ہے یہ سارے ان کو آپ نے یاد رکھنے کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارمولا دیا ہوتا ہے سوڈیم کاربونیٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے کدھر سے سوڈیم لینا ہے کدھر سے کاربونیٹ لینا ہے تو وہ فارمولا بن جائے گا اس طرح ہم نے آپ کو یہ دو در ازمپل دیتا ہوں نائٹ پلاس آن ہے سی او ٹی مائنس دو ہے جب ہم فارمولا بنیں گے یہ جو دو ہے کاربونیٹ کا اجیر کے لیے کیا جائے گا اس طرح اگر ہم کیلشم اور کاربونیٹ کو ملیں کیلشم کے اوپر پلاس دو چارج ہے کاربونیٹ کے اوپر مائنس دو ہے تو یہ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کونٹیٹی آف چارج ہے جیسی ہے پلاس دو اور مائنس دو تو ہم اس کو نہیں لکھتے تو اس کو کیا لکھتے ہیں کہ سی اے سی اے سی او تھری اسی طرح سوڈیم کو بائی کاربونیٹ ساتھ ملایا ہے این اے پلاس ون اور ایک سی اوپر مائنس ون تو اس کے اوپر بہننا ہے اس کے اوپر بہننا ہے تو دو نوکہ ہم سیمپل ایسے لکھتے ہیں hiss مل اے ن... اب یہ کچھ فارمولی اپنے دیکھیں گو اپنے دیکھوں گا اس فارم میں دیکھتے ہیں یہ کیسے لکھتے ہیں اب اس کے اوپر دو چارج ہے اور اس کے اوپر مائنس ون ہے اب جب یہوالا دو اس کے اوپر جائے گا تو کسی ایک ایلیمنٹ کے نیچے نہیں لکھیں گے مطلب یہ دو ہے اے کے نیچے لکھتے ہیں یا اس کے نیچے نہیں اس لئے سب کے باہر براکٹ لگائیں گے اور اس کے باہر باہر ٹوائس لے دیں گے اس کو ہم ایسے پڑھتے ہیں اب یہ جو فارمولے بنانے ہیں کیوں اپورٹنٹ ہے؟ اگر کسی بچے کو فارمولے بنانے نہیں آتے تو اس کو مول نکالنے نہیں آگے مولیکل اور ماس نکالنے نہیں آگا فرض کیا کہ سوڈیو کاربونیٹ کا فارمولہ ہے یہ سامنے آپ کو نظر آئے ہیں اور ہم غلطی سے لکھ دیتے ہیں نیہ سیو تری تو جب ٹائپ آف ایٹم ایلمنٹس اس کے اندر چینج ہو جائیں گے تو جب ہم کلکولیٹ کریں گے ان کے اٹومک ماس ڈال کے تو انٹ پہ کلکولیشن غلط ہے گی اس طرح مول غلط ہے گا تو یہ فارمولے بنانے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہیں اگر آپ کو یہ فارمولے بنانے آجائیں تو بہت سے آپ کے کمیسٹی کے مسئلیں حل ہو جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز کو سمجھا جائیں گے جس طرح ٹائس ہے جس طرح ٹائس ہی ہوتا ہے اگر اس کی ویلنسی ایتر فرس کیا تین ہوتی ہے ایلومینیوم کی ویلنسی ہوتا ہے اور یہ ایتر کیا بانتا ہے ایل ایتر کیا بانتا ہے اس ٹو کو ہم ٹائس کرتے ہیں اور باہر اگر تین ہوتا تو ہم اس کو ٹائس کرتے ہیں ایک اور چھوٹی سی چیز ہے جو آپ نے یاد رکھیں اکثر آپ نے دیکھاؤ گا جن ایلومینٹ کے دو ویلنسی ہوتی ہیں جس طرح کپر پلس 1 ہے 2 ہے اور ارن بی پلس 2 بھی ہے پلس 3 بھی ہے تو جب اس ایلومینٹ کی ویلنسی کم استعمال ہوگی اس کو ہم اس سے شو کریں گے ٹھیک ہے اور جب زیادہ استعمال ہوگی تو اس کو ہم ایک سے شو کریں گے فرض کہ اگر کپر کی ویلنسی پلس 1 یوز ہو رہی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کیو پرس اور اگر کپر کی ویلنسی پلس 2 یوز ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کیو پرک ٹھیک ہے اس طرح آئرن ہے آئرن کی ویلنسی اگر پلس 2 یوز ہو رہی ہے تو ہم اس کو کہیں گے فیرس اور اگر پلس 3 استعمال ہو رہی ہے تو اس کو کہیں گے فیرک تو یہ جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ خود فارمولہ بنا رہے ہیں فرسیہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ فیرس اکسائیڈ کا فارمول بنائے تو آپ کیا بنائیں گے فی پلس 2 لیں گے اور ایک اکسیجن مائنس ٹو لیں گے تو یہ سمپل فارمولہ بن جائے گے فی ہی ہو اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ فیرس اکسائیڈ کا فارمولہ بنائیں تو آپ نے فی پلس 3 لینے اور مائنس ٹو لینے تو یہ کیا بن جائے گے فی ٹو ٹو ٹری بن جائے گا اس طرح ایک اور فرق ہے آپ اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں جس طرح یہ نائٹریٹ ہے اس میں انٹکے ایٹ آر ہے اس میں آئٹ آر ہے ڈو ہے اور نائٹریٹ میں نوências ٹھری ہے اس میں فاسفیڈ میں پیو فور ہے اور فاسفائٹ میں پیو تھری ہے اسے رضی سلفائٹ ایسو فور ہے اور سلفائٹ ایسو تھری ہے تو یہ اکسیجن یقمین ہے تو یہ tribide بنائیں آپ کو اکیٹر کائیں وں کو آپ اسیições کی اپرنٹس بھی کریں اور اگر کوئی سواں